جب لاشہِ قاسم کو علمدار نے دیکھا قبضے کی طرف غیر سے جرار نے دیکھا مو بھائی کا رو کر شہِ عبرار نے دیکھا کی عرض بڑا داخھ نمک خوار نے دیکھا تیغوں سے عجب سروے روان کٹ گیا آقا واللہ کے دل زی سے اب ہٹ گیا آقا یہ سنتے ہی گھبرا کے چلی جلد وہ بے آس اودے ہوئے جاتے تھے لبے لال یہ تھی پیاس زینب نے کہا آتی ہے لو آشکِ عباس عباس نے گوڑی میں لیا آکے وسد یاس بہتے تھے جو آنسوں خلفِ شیرِ خدا کے سوکھے ہوئے لب ملنے لگی مو سے چچا کے عباس نے رو کر کہا کیا چاہیے جانی شرمہ کے سکینہ نے یہ کی عرض کہ پانی عباس نے فرمایا بسد عشق فشانی اللہ بجھائے گا تیری تشن دہانی لوگوں سے تم اتھرو تو ہم جائیں سکینہ لے آؤ کوئی مشک تو بھر لائیں سکینہ یہ سنتے ہی اس پیاسی میں ایک جان سی آئی فضا گئی اور دوڑ کے مشکیزے کو لائی یوں کہنے لگی رو کہ وہ شبیر کی جائی میں رن میں چلی آؤں گی گر دیر لگائی جلد آؤں گا دریا سے یہ فرما کے صدھارو جاتے ہو تو آنے کی قسم کھا کے صدھارو عباس نے فرمایا کہ دریا نہیں کچھ دور مشکیزہ بھرا اور پھرے خرم و مسرور اور آگے میری جان جو اللہ کو منظور مانے ہوئی آنے میں اگر موت تو مجبور تقدیر سے کیا زور ہے سکائے حرم کا وعدہ کریں کیوں کر کہ بھروسہ نہیں دم کا یہ سن کے سکینہ نے جو دی مشک بسد غم آہستہ کہا شہن بہن سے کہ موے ہم سنبھا جو ندل بیٹ گئے قبلہ عالم عباس چلے گھر سے ببا ہو گیا ماتم یوں خیمے کے پردے سے وہ صفدر نکل آیا کویا کہ قمر بر سے باہر نکل آیا گھوڑے پہ چڑھے حضرت اببہ سے فلک جاہ روحِ عصد اللہ چلی شیر کے ہمراہ جاسوس نے دی جا کے خبر فوج کو ناگاہ آتا ہے بڑا شیرِ دلاور سوے جنگاہ اس سچ کا جہاں غرب سے تا چرخ نہیں ہے حیدر ہیں اور اس میں صرف مو فرق نہیں ہے دعو دی زراحے اسی انداز سے بر میں ہتھیار اسی شان سے باندھے ہیں کمر میں غصہ وہی چتون وہی ہے روح نظر میں برپا تھی قیامت شہِ زی جاہ کے گھر میں جس دم یہ چڑھا گھوڑے پہ غشک کر گئے شبیر ہم کو تو یقین ہو گیا تھا مر گئے شبیر چاسوس یہ کہتا تھا کہ سفدر نظر آیا جرار و وفادار دلاور نظر آیا بپرا ہوا مقتل میں غزن فر نظر آیا سب فوج کو نورِ رخِ حیدر نظر آیا کردو پہ ہوا غل کہ یہ قدرت ہے خدا کی تی خاک کے ذروں نے صدا سلِ علا کی غازی کی وہ شوقت وہ شکو ہے علمِ نور کہتی تھی یہ گیتی کہ انتور انتور پرچم تھا کہ بکھرے ہوئے تھے موہِ سرِ ہور ہم پنجہ ہو پنجے سے یہ کیا مہر کا مقدور دکھلا تھا تھا سر سبزیِ افلاک پھرے را تھا دامنِ مریم کی طرح پاک پھرے را غل تھا کہ جہاں میں علم ایسا نہیں دیکھا ذریز ہے پنجہ کرم ایسا نہیں دیکھا اقبال و جلال و حشم ایسا نہیں دیکھا سرداروں میں ثابت قدم ایسا نہیں دیکھا طوبہ ہو تو ایسا مہ کامل ہو تو ایسا ایسے علمِ نور کا حامل ہو تو ایسا ناغاہ بڑے حضرتِ اببا سے فلک چاہ ذروں میں چلا مہر ستاروں میں چلا ماہ اشعارِ رجس تھے کہ چلی سیفِ یداللہ ہٹنے لگے دردر کے صفے جنگ سے روبا دم بند تھے دہشت سے فصیحانِ جہاں کے کہتی تھی فصاحت کہ نصار اس کی زبان کے لڑتا ہوا پہنچا لبِ ساحل جو وہ صفتر یاد آگئی بستشنگیہ آلِ پیمبر رہوار نے دیکھا رخِ ابباس کو مڑ کر سمجھے کہ ہے گھوڑا بھی بہت پیاس سے مستر آنکھوں سے رواں ہوں گے وہاں عشقِ سکینہ بہتر ہے کہ اب جلد بھرو مشقِ سکینہ ابباس نے مشکیزے کو چھاتی سے لگا کر سیراکیا نہر سے پھر عشق بہا کر لٹکا لیا تصمے کو کری دوش کے لاکر آدھا کی صفیں بند گئیں پھر نہر پہ آ کر لبتشنا جو وہ حق کا شناسہ نکلایا رہوار بھی اس نہر سے پیاسا نکلایا ساحل پہ ہوئی قتلِ علمدار کی تدبیر ترکش کے دہن کھل گئے چلوں سے ملے تیر تھے گھاٹ کو تلواروں سے روکے ہوئے بے پیر ابباس بڑھے آتے تھے تولے ہوئے شمشیر یہ حال تھا زغم دمِ جنگ آتا ہے جیسے یوں آئے تھے ساحل پہ نہنگ آتا ہے جیسے دو لاکھ کے حلقے نے علمدار کو گھیرا وہ چان تھا تو بیچ میں اور گرد اندھیرا جو بھاگے تھے ان لوگوں نے بھی باغوں کو پھیرا یہ کہتے تھے اللہ مدددار ہے میرا تلوار سے تیروں کو قلم کرتے تھے ابباس پڑھ پڑھ کے دعا مشک پہ تم کرتے تھے ابباس لکھا ہے کہ ایک تھا بینِ ورقہ سے تمارا تیغ اس کی لگی دوشِ مبارک پہ کزارا بے دست ہوا ہے در اکرار کا پیارا احمد کا نشان خون میں تر ہو گیا سارا دیکھو تو ذرا جررتِ سکائے حرم کو تا دیر کٹے ہاتھ سے چھوڑا نہ علم کو جس وقت گرا خاک پر جھک کر علمِ شاہ کس یاسِ ابباسِ علمدار نے کی آہ اس دوش پہ بھی تیخ چلی پشت سے ناگاہ دونوں نہ رہے دستِ جگر بندِ ید اللہ تیروں کی جو بوچھار ہوئی چھن گئے ابباس بازو جو کٹے سر و روان بن گئے ابباس حضرت کو پکارا میرے آقا میرے آقا دونوں مجھے مارا میرے آقا میرے آقا تنزخمی ہے سارا میرے آقا میرے آقا بندہ ہوں تمہارا میرے آقا میرے آقا سکے کی بہشتی کی فدائی کی خبر لو خادم کی نمک خوار کی بھائی کی خبر لو چلا کے شہدی نے کہا ہائے برادر تم بھائی سے ہوتے ہو جدا ہائے برادر بھائی نہ ہوا تم پہ فدا ہائے برادر لکھی تھی جوانی میں قضا ہائے برادر افسوس کے وقفہ نہ کیا چند نفس کا ساتھا چھٹا جاتا ہے بتیس برس کا یہ کہکے سوہِ نیر جو دوڑے شہے والا تیورا کے گرے تھے مگر اکبر نے سنبھالا گر پڑتے تھے ملتا تھا جہاں خون کا تھالا معلوم نہ ہوتا تھا اندھیرا نہ اجالا بھائی کے تصور میں جو گھبراتے تھے شبیر ہر لاش سے چلا کے لپٹ جاتے تھے شبیر بسمل سے تڑکتے ہوئے جب نہر پہ آئے اب باس کوئی آن کے مہما نظر آئے سر پیٹ تے شبیر جو بالائے سرائے عشق آنکھوں میں اب باس دلاور کے بھر آئے زخوی کو جو اٹھنے کی نطاقت تھی زمی سے ملنے لگے آنکھیں قدمیں سرورے دی سے حضرت نے کہا سر تو قدم پر سے اٹھاؤ اب باس ہم آغوش میں لیویں ادھر آؤ گو ہاتھ نہیں سر میری چھاتی سے لگاؤ یاری جو زبان دے تو کچھ احوال سناؤ تقریر تیری شہرے آفاق ہے بھائی بھائی تیری آواز کا مشتاق ہے بھائی یہ سن کے علمدار کے آنسوں ہوئے جاری شہ نے کہا روتے ہو غریبی بے ہماری سوکھی تھی زبان تن کی رگیں کھچتی تھی ساری بولا نہ گیا تو بولا نہ گیا تو تو کراہے کہی باری بوسے قدم شاہ پر دینے لگے عباس صدمہ جو ہوا ہچکیاں لینے لگے عباس غش میں جو سنی اس نے صدائے شہے والا ہونٹوں کو بھی جنبش ہوئی آنکھوں کو بھی کھولا آہستہ کہا شہ سے میں صدقے میرے مولا تعظیم سے معذور ہوں میں اٹھ نہیں سکتا یہ داغ زمانے سے چلا ساتھ ہمارے پانی نہ ملا تن سے کٹے ہاتھ ہمارے شاہد میرے کلمے کے رہیں آپ پرادر معبود نہیں کوئی بجز خالق اکبر برحق ہے رسول عربی حق کا پیمبر بے فصل ہے احمد کا وسیع حیدر سختر بعد ان کے حسن مالک و مختار جہاں ہیں اور بعد حسن آپ امام دو جہاں ہیں یا تھا ابھی یہ ذکر کے برپا ہوا محشر رونے میں لگے دیکھنے شہ خیمے کو مڑ کر دیکھا کہ حرم گھر سے نکل آئے ہیں باہر چلاتی ہے فضاء علی اکبر اب دختر سلطان مدینہ نہیں تھمتی ابباس سے کہہ دو کہ سکینہ نہیں تھمتی فضاء کی یہ آواز جو ابباس تک آئی تھرران لگا نظمے وہ شاہ کا فدائی شہ سے کہا یہاں آتی ہے اب آپ کی جائی دامن سے میرے موں کو چھپا دیجئے بھائی یہ کہتے ہی دنیا سے سفر کر گئے ابباس موں پھیر لیا شرم سے اور مر گئے ابباس سر پیٹ کے ہاتھوں سے یہ شبیر پکارے ابباس علی چھوڑ کے جنت کو صدھارے سر بھائی کے قدموں سے اٹھاؤ میرے پیارے بس ہو چکی تعظیم میں قربان تمہارے بھائی میں تیری تشنہ دہانی کے تصدق ابباس میں اس مرتبادانی کے تصدق کچھ بولو تو اے عاشق سلطان مدینہ چلاتی ہے ڈیوڑی پہ تمہیں بالی سکینہ بطلاؤ بھتی جی کی تسلی کا قرینہ اس سکبے سے دشوار ہے اس بچی کا جینہ یہ مشک جو وہاں خون میں تر جائے گی بھائی بس ہائے چچا کہکے وہ مر جائے گی بھائی کیا دم کے نکلنے کبھی ہے صدمے جان کا کانپے کبھی کروٹلی کبھی اور کبھی آہ جب آنکھ کھلی یا سے دیکھا طرفِ شاہ بولے دمِ آخر کے نصارِ شہِ زی جاہ روتے رہے شاہِ شہدہ مر گیا بھائی آغوش میں بھائی کے سفر کر گیا بھائی سر پیٹ کے چلانے لگے سیدِ ابرار ہے ہے میرے پیارے میرے بھائی میرے غم خوار اب جوش پہ رقت ہے انی سے جگرفگار مولا سے یہ کر عرض کہ اے کل کے مددگار حسرت ہے یہ آنکھوں سے درِ شاہ کو دیکھوں حسرت ہے یہ آنکھوں سے درِ شاہ کو دیکھوں ابباسِ فلک جاہ کی درگاہ کو دیکھوں بھائی بھائی بھی